آج میں بات کروں گا آپ سے ان تین طرح کی پینٹس کے وارے میں جو کی ہر میڈل کلاس لڑکے کے پاس ہونی ہی چاہیے اور میں نے سوچا کیوں نہ میں اس ٹوپک پر ویڈیو بنا دوں کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ جو میرے بھائی میری طرح میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں وہ کسی غلط چیز میں اپنی محنت کی کمائی کو انویسٹ کریں اس لئے آج میں جو آپ کو تین طرح کی پینٹس بتاؤں گا وہ ہنڈیٹ پرسینٹ جینون پینٹس ہیں اور ہمارے بجٹ میں بھی ہیں تو اگر جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پینٹ کون کون سی ہیں تو ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھنا اور اگر فیسن کی دنیا میں آنا چاہتا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا نمبر ون جو پینٹ آپ کو اسٹیلیز بنائے گی ہر ایک جگہ وہ ہے چینو اگر آپ نہیں جانتے کہ چینو پینٹس کیا ہے تو ٹینسل لینے والی کوئی بات نہیں کیونکہ آج تمہارا بھائی تمہیں سب کچھ بتائے گا بھی اور سکھائے گا بھی اب بات کرتے ہیں چینو پینٹس ہوتی کیا ہے چینو پینٹس ایک کوٹن کے کپڑے کی بنی ہوئی پینٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ اس پینٹ کو کوٹن کی پینٹ بھی بولتے ہیں اور چینو پینٹ نمبر ون پر اس لیے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ کمفرٹیول ہوتی ہے اور دیکھنے میں بھی سٹائلیز لگتی ہے اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ چینو پینٹس بہت سارے کلرس میں بھی آتی ہے جیسے نیوی بلو، سکائے بلو، مارون، اولیف گرین اور بھی بہت سارے کلرس آتے ہیں چینو پینٹس میں جو کی سب کے سب جینوان کلرس ہیں لیکن چینو پینٹس اچھی تو لگتی ہیں پر ہر کلرس کی اچھی نہیں لگتی ہے اس لیے اس لیے اسٹائلیز اور ہنسوم دکھنے کے لیے ایک صحیح کلرس کی پینٹس کا پیننا اتنہ ہی زیادہ ضرور ہے جتنا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کا دھونا اس لیے جن کلرس کی پینٹس ہمارے اوپر سب سے زیادہ اچھے لگتی ہیں وہ ہیں ڈارک کلرس جیسے نیوی بلو، سکائے بلو، گری، بلیک، مارون اس کے علاوہ کسی بھی کلرس کی چینو پینٹس مت لینا کیونکہ یہی وہ جینوان کلرس ہیں جو ہمارے اوپر سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں اب بات کرتے ہیں لائٹ کلرس کی جیسے لال، پیلا، ہرا، نیلا اور اب اسی کے ساتھ ہماری جو دوسری پینٹ ہے وہ ہے بلیک جینز ہر میڈل کلاس لڑکے کے پاس بلیک جینز ہونی ہی چاہیے گی اور میں ریکمنٹ کروں ہوں کہ آپ ان تینوں پینٹس میں سے کوئی سی بھی پینٹس پہنو یا مت پہنو لیکن بلیک جینز جرور پہننا اور اگر آپ کولیج میں بلیک جینز کو پہن کے چاہتے ہو تو بھائی صاحب پھر تو آپ کو کوئی روگ نہیں سکتا اس ٹیلیس دیکھنے سے اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ کو بندیاں نوٹس کریں گی نا تو اس ٹائم جو آپ کے اندر فیلنگ آئے گی تو سب سچ بتا رہا ہوں باوال مچا دو گے کیونکہ صرف بلیک جینز ہی ایک ایسی پینٹ ہے جس کے ساتھ ہم ترہ ترہ کے آؤٹفیٹ کر سکتے ہیں اور کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے کہ بلیک جینز گوڈ گفٹ ہے ہمارے لئے ہیں کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ارجنٹلی کہیں پر جانا ہوتا ہے اور ہمیں اس ٹائم پر سمجھ نہیں آتا ہے کہ کون سے کبھلے پہن کر جائیں اور اگر آج کے بعد آپ کے ساتھ یہ ہوگا تو آپ کو ٹینسل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمپلی ایک بلیک جینز پہننی ہے اور ساتھ میں وائٹ سنیکرز اور ساتھ میں سائٹ یا تیسائٹ ابھی جو میں نے آپ کو کلرلز بتایا ہے اس میں سے آپ کوئی سے بھی ایک کلرلز کی ٹی شیٹ یا شرٹس پہن ہوگے بس اب آپ کو اور بھی کچھ پہننے کی ضرورت نہیں ہے اور ہاں ساتھ میں ایک وائچ بھی ایٹ ضرور کر لینا اور میں گارنٹی کا ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہنڈر پرسنٹ اسٹائلس لگ ہوگے اور اب تیسری پینٹ ہے فورمل پینٹ فورمل پینٹ وہ ہوتی ہے جس کو شادی میٹنگ آفیس وغیرہ میں پہنا جاتا ہے اور میرے حساب سے ہر میڈل کلاس بندے کے پاس فورمل پینٹ ہونی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ میں نے بہت سے میڈل کلاس لڑکے کو یہ کرتا ہوئے دیکھا ہے کہ وہ ہر جگہ ایک ہی طرح کی پینٹ کو پین کر چلے جاتے ہیں جیسے دوست نے پارٹی تھی تو وہاں پر جنس پین کر چلے گئے کسی کے شادی ہوئی تو وہاں پر جنس پین کر چلے گئے دیکھو ایک چیز دماغ میں ڈال لو اگر فیسن کی دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو جنس جو ہوتی ہیں وہ پارٹیاں شادی کے لیے بنی نہیں ہوتی اس لئے جنس کو تب ہی پینو جب کہیں پر گھومنے یا پھر کولی جا رہا ہو تب جنس پین کر جاؤ اس لئے گرے نیابی بلو اور بلیک کلر کی فورمل پینٹ ہمارے پاس ہونے ہی چاہیے تو یار یہی سب کچھ تھا آج کی ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور اگر آپ کا کوئی بھی کوشن ہو تو کمنٹ ضرور کرنا پیس آؤٹ